غلط بیانی کا مزہ چکھنا ہوگا امریکی صدر نے چین کو پھر دھمکی دے دی جواب میں بیجنگ کا واشنگٹن کو سیاست سے گریز کرنے کا مشبرہ مختلف امریکی ریاستوں میں لانکڈاؤن مظاہروں کا آغاز ہو گیا امریکی صدر نے چین کو ایک بات پھر دھمکی دے دی ہے جورل سرم کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں اگر چین نے جان بوچھ کر غلط بتایا تو اسے نتائج بھگت نہ ہوں گے جبکہ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی بابات پر سیاست سے گریز کرے چینی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وائرس کے بعد سے چین نے نہایت جامع، موثر، شفاف، زمدان انداز سے احتیاطی اخدامات کیے ہیں دوسری جانب امریکی صدر کی جانب سے مینیسوٹا، میشیگن اور ورجینیا کے عوام کو آزادی کے لیے باہر نکننے کی اپیل کے بعد ٹرمپ اور ڈیموکرائٹک گورنرز کے ماں بین کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اس کے صدر کے ٹویٹس کے بعد میشیگن، اوہائیو، شمالی کرلائنہ، مینیسوٹا، یوٹا، ورجینیا اور کریک ٹکٹ میں شہری سٹکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے لوکڈاؤن کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ادھر وائٹ ہاؤس کی کورونا ٹاسپورٹ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انتونی فاکی نے خبردار کیا ہے کہ بابندیوں میں نرمی لاتے ہوئے احتیاط برات نہ ہوگی انہوں نے متنبع کیا ہے کہ اگر سماجی فاصلہ نہ رکھا گیا تو احتیاطی اخدامات کو نظرانداز کیا گیا کورونا وائرس دوبارہ سے سر اٹھا سکتا ہے موسیقی